نمشکر دیویوں اور سجنوں میرا نام ہے مکل دیو رکشپتی آپ دیکھ رہے ہیں ہیماچل کی بات ہیماچل کی بات ہمارا مورننگ بلٹین جس میں ہم آپ لوگوں کو ہیماچل پردیش بھر کی سبھی گتی ویڈیو کے بارے میں سبھی چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو جانکاری دیتے ہیں پریہا سے رہتا ہے کہ صبح صبح جب آپ آفیس کے لیے تیار ہو رہے ہوں اپنے ڈیوٹی کے لیے تیار ہو رہے ہوں تو آپ لوگوں تک ساری جانکاری تب تک پہنچ جائے اور کچھ محتپون جانکاریہ رہتی ہیں جو آپ کے روز مر رہ کے جیون کو پر بھاوت کرتی ہیں آپ کے اس جیون میں جو چل رہا ہے اس سے جڑی ہوئی ہیں تو ان سبھی کو لے کر ایک بار پھر سے اس اپیسوڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہم جڑے ہیں صبح صبح رہے آٹھ بجے آپ لوگوں کے بیچ میں آتے ہیں اور ساڑھے نو بجے سے ہمارے بیچ میں سلسلہ شروع ہوتا ہے ہماشل پردیش کے سبھی جلوں کے کرم بار آپ لوگوں تک جانکاری پہنچانے کا آپ سبھی لوگ جو یہاں پر جڑے ہیں کرپیکر کے اس سٹریم کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں کمنٹس کے مادہم سے اپنی رائے اوشیہ رکھیں اور ہاں جتنا زیادہ ہو سکے لائک کریں اس سٹریم کو لائک کریں اور لگاتار لائک کا بٹن دباتے رہیں اور ہم آپ تک جانکاری پہنچاتے رہیں گے ہماشل پردیش کی بات کریں تو ہماشل پردیش سے جڑی زیادہ بڑی خبریں ہیں جتنی بھی بڑی خبریں ہیں وہ ساری آپ تک پہنچانے کا جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہمارا پریاس رہتا ہے اور وہی آج بھی ہمارا پریاس رہے گا اور سب سے پہلے تو یہاں پر جس کا انتظار تھا کرمچاریوں کو وہ چیز پہنچ چکی ہے جی ہاں تیسرے وکلپ کا عدی سوچنا یہاں پر جاری ہو چکی ہے اور اس تیسرے وکلپ کی عدی سوچنا میں کیا کیا کہا گیا ہے کیا کیا لکھا گیا ہے وہ سب آپ لوگوں تک یہاں پر پہنچایا جائے گا آپ لوگوں کو بتایا جائے گا آپ سبھی لوگوں سے یہی انرود ہے کہ سٹریم کو ضرور شیئر کیجئے کیا مانک رکھے گئے ہیں وہ سب آپ کو بتا دے کیا ماندنڈ ہیں اس کے ماندنڈ ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دے اور آپ سبھی کو گوڈ ماننگ ہے شنکر داس جموال جی گوڈ ماننگ ہے جی آپ کو سب سے پہلے بتا دے کی دو لاکھ نیمت کرمچاریوں کو یہ راحت ایک طرح سے ملی ہے کلدیب جی گوڈ ماننگ ہے سبھی کو گوڈ ماننگ ہے جی سٹریم ضرور شیئر کیجئے اور کم سے کم چار گروپس میں سے پانچ گروپس میں شیئر اوشیہ کریں اور لائک کا وڈن تو لگاتا ہے دباتے رہیں تو جب ہم بات کرتے ہیں ہیمانچل پردیش کی جو یہاں پر تیسری تیسری وکلپ کی یہاں پر بات مکھے منتری دوارہ کی گئی تھی اور مکھے منتری نے یہ بات کہی تھی جب پچیس جنوری ہمارے بیچ میں تھی پچیس جنوری کو مکھے منتری جی آئے تھے سولن میں ر مانچل پونڈ راجتو ادیوست کے سمرو میں شامل ہوئے تھے اور وہاں سے انہوں نے منچ سے جو گوشنائیں کی تھی وہ سبھی گوشنائیں اب فلی بھوت ہوتی دکھ رہی ہیں اور ان میں جو انہوں نے نینے لیے ہیں وہ سب یہاں پر آپ لوگوں تک پہنچائیں گے وہ نینے آپ لوگوں پتہ ہیں لیکن ان کے عدی سوچنا بھی جاری ہو چکی ہیں حالانکہ کچھ نیا نہیں ہے جو آپ لوگوں کو نہ پتہ ہو تو یہ اب جیسے کہ یہاں پر بات کیا ہو رہی تھی کہ ویتن وردی میں پہلے سے دو پوائنٹ دو پانچ اور دو دشملہ پانچ نو کے گنک تو ہمارے پاس تھے ہی تھے اس کے ساتھ اب تیسرا وکلپ بھی یہاں پر دے دیا گیا ہے اور یہ ضرور ہے کہ تیسرا وکلپ میں یہ ہے کہ ففٹین پرسنٹ ڈیریکٹ جو وردی ہے وہ ہمارے بیچ میں یہاں پر ہوگی اور یہ جو پندرہ پرتیشت وردی ہے اس پر آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ہمارے بیچ میں جو پندرہ پرتیشت وردی ہے وہ تھرڈ آپشن کے طور پر دیئے گئے ہیں اور وہ بیسک پہ اور ڈی اے پہ یہاں پر رک ان کو اکتیس دسمبر دوہزار پندرہ کی بیسک پی پلس ایک سو تیرہ پرتیشت ڈی اے کے اوپر پندرہ پرتیشت کا انکریز بھی ملے گا تو اور دوسرا یہ رک یہ آیا ہے اس میں کی ایک جنوری دوہزار سولہ سے دو جنوری دوہزار بائیس تک جو یہاں پر جو لوگ پرموٹ ہوئے ہیں ان کو وکلپ کے سمیے کا جو ان کے جو بیسکلی پوزیشن ہے اس سمیے پر جس پوزیشن پر وہ تھے اس کا یہاں پر بیسک پی کا ایک سو تیرہ پرتیشت اور پندرہ پرتیشت ڈی اے میں انکریز کیا گیا ہے سبھی لوگوں سے پندرہ تاریخ تک پندرہ فیبری تک اپنے جو وکلپوں پر اپنی رائے رکھنے کے لئے کہا گیا ہے تو وہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ہاں کہ پندرہ پرتیشت کی یہ جو ڈی اے اس کی بات ہوئی ہے اس میں ایری ایریئر نہیں رکھا گیا ہے سیدھی سی بات یہاں پر رکھی گئی ہے کہ ایریئر اس میں نہیں ملے گا تو یہ ہمارے بیچ میں یہاں پر جو خبر ہے وہ یہ ہے آپ کے ک راہول جی ہونا بھی کی نہیں ہونا بلکل جی آؤٹسورس کا کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا کیونکہ آؤٹسورس ایک بڑی یہاں پر بات رہے گی تو بڑی گھوشنا ہونے والی اگر ہوگی تو وہ ہمارے بیچ میں ہوگی اب جو بجٹ سترہ آ رہا ہے اس میں اس کے پہلے یہ گھوشنا ہونے کی کوئی امید نہیں ہے آپ اپنے پرشنے آپ پر ضرور پوچھیں آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں exactly good morning سنیل جی اوما جی سکول کب سے کھل رہے ہیں دیکھیں جی سکول کھلنے کی پوچھنا شرما جی آپ کو بھی good morning ہے ایک آدھا کمنٹ میں بیچ میں شاید مس کر گیا ہوں کلدیب جی سریعہ بنشی جی کے اس کے بعد ریز عالم جی اپنا نمبر ہی ڈال گیا ہے سنیتا جی good morning میم کیسے ہیں آپ outsource والوں کا کچھ ہوگا social audit employees کے لیے بنا رہے ہیں کوئی policy جی اس طرح کا تو کچھ نہیں ہے ابھی تک سامنے آیا Corona update آپ لوگوں کو Corona کے اوپر ایک update دیتے ہیں اور مہترپون چیز ہے اسے ضرور سنیے گا ہیماشل پردیش سے بہار نکل کے پورے بھارت ورش کے لوگوں کے لیے بہت مہترپون یہ رہے گی گی گرجا چوہان جی عرانا جی سب کو good morning ہے رمیش جی good morning ہے سب کو good morning ہے جی آپ stream کو جتنا زیادہ ہو سکے لائک اوشے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس کے مادم سے لگات دار جوڑے رہے ہیں آپ کا نام نہیں پڑھ پا رہا ہوں سریندر جی good morning ہے سب کو good morning ہے اس کے ساتھ ساتھ کوویڈ کا ایک نیم جو ہے سنشودیت کر دیا گیا ہے اب ودیش سے آنے والوں کو یہاں پر جو isolation ہے وہ نہیں دیا جائے گا یعنی کہ انہیں isolation میں نہیں رکھنے کو کہا جائے گا اب ان کا حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی اپنے اوپر خود یہاں پر نظر رکھیں گے ایسا کہا گیا ہے جو کیندر سرکار کی اور سے نئی guideline آئی ہے وہ پندر جو ہمارے بیچ میں چودہ February سے ہمارے بیچ میں یہاں پر لاغو ہوگی اور یہ guideline کیا کہتی ہے وہ یہاں پر سمجھ لینا عوشق ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ساتھ دنوں کے لئے quarantine وہ کیے جاتے تھے لیکن اب وہ quarantine نہیں کیا جائے گا اور چودہ تاریخ سے یہ حالانکہ پھر سے بتا دوں کہ چودہ تاریخ سے یہ لاغو ہوگا اب یہ باہر کے لوگ جو آ رہے ہیں جن پر omicron variant کا خطرہ ہے ان کے لئے ان کو اب یہاں پر جو باہر کی مطلب کی دیش سے باہر سے آ رہے ہیں ان کو اب یہاں پر quarantine نہیں کیا جائے گا ان کو اب اپنے اوپر دو ہفتوں تک خود نگرانی رکھنی ہوگی ساتھ ہی ان کو یہ بھی جو ایک جو یہاں پر نردیش نکالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نمونے حالانکی جو انہوں نے دیں گے وہ جیسے ہوتا کیا تھا کہ وہ ائرپورٹ تک پہنچتے تھے ائرپورٹ تک وہ پہنچیں گے اور ائرپورٹ پہنچنے کے بعد آپ لوگوں کے پرشنوں کے اتر دیتا رہوں گا آپ اپنے پرشن یہاں پر ڈالتے رہے تھا کہ میں اس کے بعد میں پڑھ کے اتر دے پاؤں جو پہلے کیا کیا جاتا تھا کہ وہ جب ائرپورٹ پہ پہنچتے تھے تو ائرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو یہاں پر ان کی سیمپلنگ کی جاتی تھی اور جب تک ریپورٹ نہیں آئی ان کو وہاں پر رکھا جاتا تھا اس کے بعد جنوم سیمپلنگ کے لیے ان کا سیمپل بھیجا جاتا تھا اب یہ نہیں کیا جائے گا اب وہاں پر کیا کیا جائے گا وہاں پر یہ کیا جائے گا کہ آپ لوگ اپنا سیمپل دے کے اپنے گھر جا سکتے ہیں اور آپ کا سیمپل کو یا پوز genome sampling کے result آنے کے بعد حالانکہ آپ کو isolate ہونا پڑے گا اور اس کے بعد ہی جو باقی کی چیزیں وہ یہاں پر چلیں گے مطلب کہ اگر until اور unless آپ positive نہیں آتے ہیں یا تو تب تک آپ کو isolate ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی genome sampling کے لئے sample بھیجا جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر پریاست یہ بھی رہے گا کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے اوپر خود نگرانے رکھیں تو یہ شرط جو ہے سرکار دوارہ ہٹا رہی گئی ہے سبھی کو good morning ہے جی اگلے خبر کی اور بڑھنے سے پہلے آپ کی command لیتے ہیں لکھندر جی آپ کا بہت بہت دھنیواد منوج بھی بہت اچھی نیوز دیتے ہیں پرینکا جی entity entity جیسے کہ ہم نے کہا تھا ہائی پاور کمیٹی کی meeting ہو نہیں ہے لیکن ہائی پاور کمیٹی کی meeting ابھی تک ہو نہیں پائی ہے اور امید یہ ہے ہمیں کہ وہ جو کمیٹی کی meeting ہے وہ ہمارے بیچ میں بجٹ ستر سے پہلے پہلے ہو جائے تاکہ سبھی لوگوں کو اکٹھے یہاں پر بات ملے سرکار ان کا بھی کچھ سوچنا ہوگا elementary directorate شملا کے باہر انشن پر بیٹھے جی بیٹی کی بات آپ شہید کر رہے ہیں جی ہاں جی بیٹی والوں نے یہاں پر چودہ تاریخ کا سمیں دیا تھا لیکن میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا صبح کا سوچار جو لوگ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو یہاں پر سبھاچی پتا ہوگا کہ جو لوگ یہاں پر جو جب انہوں نے یہاں پر مکھے منتری سے بلنے کی بات بھی کہی تھی اس دن مکھے منتری دورے پر تھے تو وہ دورے پر دو دن تک رہیں گے یعنی آج بھی وہ دورے پر ہی رہیں گے تو اس سمیں پر میرا بھی یہی کہنا تھا کہ تھوڑا ترک سنگت سے نہیں لگ رہا کہ جس دن آپ نے مکھے منتری سے ملنے کی بات کی ہے مکھے منتری یہاں پر ہے ہی نہیں تو اب وہ انشن پر بیٹھ گئے ہیں انصاف اپنے لئے مانگ رہے ہیں حالانکہ میں تو یہ سجسٹ کرتا کہ 22 تاریخ تک وہ رکھ جائے کیونکہ کورٹ کی ہیرنگ ہے اور کورٹ شاید کچھ نیا یہاں پر کر کے دے کیونکہ سپریم کورٹ کی جو رولنگ ہے اس میں بی ایٹ کو انہوں نے پوری طرح سے لگ کر دیا ہے اور یہی ایک پیچ جو ہے جو جو جی بیٹی کی بھرتی پر ہمارے بیچ میں فسا ہوا ہے اگلی خبر پر آتے ہیں اور اگلی خبر کی یہی بات کریں آپ اپنے کمنٹس کے مادیم سے یہاں پر لگاتار جوڑے رہے آپ اور لائک کا بٹن لگاتار دباتے رہے جترہ زیادہ ہو سگے لائک کا بٹن دبائے اور کمنٹس کے مادیم سے لگاتار جوڑے رہے ہماشل پردیش سے سممند رکھنے والے بھارت کے پہلے ریسلر WWE میں جنہوں نے ورلڈ ہیویٹ چیمپنشپ اپنے نام کی تھی دگریٹ خلید لیپ سنگرانہ وہ آخرکار بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہونے کی بات آپ کو بتاتے ہیں کیوں مہتفون ہے کچھ دن پہلے ہی وہ آم آدمی پارٹی کے جو یہاں پر کنویینر ہے وہ سمن نیوک ہے ان لوگ ان سے ملے تھے اور ارونت کے جریوال سے وہ ملے تھے اور ارونت کے جریوال نے ان کی تعریف میں ٹویٹ کیئے اس کے بعد پچھلے کل وہ یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ ہی ان کے جو ایک طرح سے world greatest athlete as in height جو ہے اب یہاں پر world largest پارٹی میں اب شامل ہو چکے ہیں تو ایک بات یہاں پر رہتی ہے کہ دیکھیں راج نیتی بھی آ رہی ہے اس وقتی نے کوئی ایک آپ یہ سمجھئے کہ اس سمیے سے شروعات کی ہے جس سمیے پر ان کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوا کرتے تھے سمیے بدلہ ایک پنجاب پولیس کے عدیقاری جب ان پر نظر پڑی اس کے بعد یہ یہاں پر ہمارے بیچ میں پنجاب پولیس کے عدیقاری جب ان پر نظر پڑی تو یہ ہمارے بیچ میں ان کو پولیس میں رکھا گیا وہاں پر ان باڈی بیلڈنگ کی پھر ریسلنگ میں گئے ریسلنگ میں جانے کے بعد یہ آگے آگے کرتے اب یہاں پہنچ چکے گئے راجنیتے میں بھی آ رہے ہیں چلے بھارتی جانتا پارٹی کانگریس یا کسی بھی پارٹی میں جھڑتے وہ ایک الگ بات تھی لیکن یہاں پر یہ ضرور ہے کہ اب یہ جو ایک سنگھرشت ویجے کی یاترہ ہے وہ تو پوری کر رہے ہیں جائے رگی جی نائس پرانی بوتل میں نئی شراب جنٹا بھائی کہہ رہے ہیں سپر بھاتے جی آپ کو سر فیسٹیول میریجز کنڈیشن کیا ہے کوئی کنڈیشن نہیں ہے اب تو یہ ہے کہ اندر کر رہے ہیں یا باہر کر رہے ہیں آپ کو یہاں پر ہمارے بیچ میں یہ کہا گیا ہے کہ 50% of the occupancy رکھنا ہے تو بیسکلی اس طرح کا ہمارے بیچ میں کچھ بھی نہیں رہا ہے پنچائے چوکیدار کا بھی یہاں پر ماملہ یوگ راجی لگاتار چل رہا ہے اور امید ہے کہ اس پر بھی جلدی ہم لوگوں کو چھوٹ ملے گی جو پنچائے چوکیدار پر بھی راحت ملے گی شما چاہیں گے چلیں اس کے ساتھ اگلی بات کریں تو ہمارے بیچ میں اب جو سوستے ویبھاگ ہے ان کے دوارہ یہاں پر سٹرائک کی گئی ہے دو گھنٹے کی پینڈ ڈاؤن سٹرائک ہوتی ہے ساڑھے نو سے ساڑھے گیارہ جس سے سوستے ویوستہیں تھوڑی چرمرا گئی ہیں ان کا جو نبی اے ہے وہ 25% سے 20% کیا گیا ہے وہ اس کے خلاف ہے اور ان کی کئی اور مانگے ہیں جس کے خلاف وہ یہ کر رہے ہیں سرکار دوارہ ان کی مانگے نہیں سنی گئی جیسے کہ وہ لگتار کہہ رہے ہیں تو اس لیے وہ اب پینڈ ڈاؤن سٹرائک پر جا چکے ہیں پینڈ ڈاؤن سٹرائک کا مطلب کئی اتنا ہے کہ یہ دو گھنٹے کی بھیتر وہ کوئی بھی کام نہیں کریں گے حالانکہ انہوں نے کیجولٹی سرویسز ایمرجنسی سرویسز کو یہاں پر ابھی بھی رکھا ہوا ہے تو وہ سب چیزیں یہاں پر اس سمیے پر چل رہی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ بھارت اور شریلنکہ کے میچ کی بات کریں تو اس کی تیاریاں بھی ہمارے بیچ میں یہاں پر مکمل ہونے کی یہاں پر شریلنکہ اور بھارت کی ٹیمیں جو ہیں وہ لکھناؤ سے پچیس فیبری کو یہاں پر دھرمشالہ میں پہنچیں گی ان کے تیارے مکمل کی گئی ہیں اور اس باری جو اندرون آگ ہے ان کے آگے بھی حوان رکھا گیا ہے اور اندرون آگ کے آگے حوان رکھا گیا ہے اور وہاں پر یہ پریاس مطلب ان کے آگیا لی جا رہی ہے کہ جب یہاں پر میچ ہو تو بارشتہ ہو دھرمشالہ میں ہمیشہ جب بھی میچ ہوتے ہیں تو آپ کو جیسے کی جانکاری ہے ہی کہ جب بھی یہاں پر میچ ہوتے ہیں تو بارش اس میں خلال ضرور ڈالتی ہے تو کہتے ہیں اندرون آگ جی اگر پرچان ہو ان کا یہاں پر آشروات ہو تو وہ میچ ہو جاتے ہیں تو پچیس فروری کو دھرمشالہ میں بھارت اور شلنکہ دونوں کی ٹیمیں پہنچے گی 26 اور 27 کو ہونے والے دو ٹی ٹونٹی کے لیے فلڈ لائٹس پہ وہ ابھیاس یہاں پر کریں گے چلیے جی ایک تو یہ خبر ہو گئی اور اس کے ساتھ آپ کے کمنٹس کو لے رہے گے آپ لوگوں سے اندرون رہے گا لگاتار ویڈیو کو لائک کرتے رہے اور کمنٹس کے مادن سے لگاتار جڑے رہے اسے کے ساتھ نگر نکم شملا کا دیلیمیٹیشن ہوا ہے اس میں اب 7 نئے وارڈ یہاں پر جڑ گئے ہیں پہلے 34 تھے اب 41 وارڈ ہو گئے ہیں اور 1851 بنے ہوئے اس سے شملا نگر نگم کی ادھی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں 17 فبری سے 17 فبری تک آپ یہ جو وارڈ کی ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے اس پر آپ نے جو بیپتیاں ہیں جو آپتیاں ہیں وہ یہاں پر آپ دائر کر سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ والی سمجھ سے ہمیں آ رہی ہے اور اسے اس طرح سے نہیں کیا جانا چاہیے اس کا سنگیان یہاں پر سرکار لے گی اس کے ساتھ ساتھ فرجی آئی جی ماملے میں حریانہ کی حریانہ سرکار کے ورشت عدیکاریوں کی بھی ملی بھکت یہاں پر سامنے آئی ہے اور فرجی آئی جی بن کر جو یہ وینے گروال ہے یہ کارواریوں سے اوید وصولی کیا کرتا تھا حریانہ کے بڑے عدیکاریوں کے بھی سنلپ تو ہونے کی یہاں پر بات سامنے آ رہی ہے اور تین سال سے یہ وصولی ایک کونسٹیبل اور ایک جیل وارڈن وصولی یہ جو چل رہی تھی اس میں ایک کونسٹیبل اور ایک اور ایک جیل وارڈن کو یہاں پر گرفتار کیا گیا ہے اور اس پر یہاں پر اب کاروائی ہو رہی ہے اب آپ کے کمنٹس پر آتے ہیں جی بودھی جی گوڈ ماننگ ہے جی آپ کو ایس کے جی بٹر فلائی کیا بات ہے آشا ورکر کی خبر ہے آشا ورکرز کی خبر یہی ہے جی آشا ورکرز کے لیے کیونکہ نیتی بنانے پر یہاں پر بات ہے سرکار سوچ تو رہی ہے لیکن جو اس میں پیچ فسے ہیں وہ ابھی بھی ویسے کہ ویسے ہی ہے کہ اس میں کچھ نیا نہیں آیا ہے پیرا ورکرز کا کیا ہوا سر آپ نے بات کی ہمارے بات کرنے سے پہلے ہم کیول پرشن کر سکتے ہیں وہ کہیں گے نہیں کیا کچھ بھی آپ لوگ وہاں پر خود بات بھی کیجئے وہ ایک خبر بنے گی سر عشان شرمہ جی اور ہر ٹی سی کونٹرکٹر واشر بھائی ایمپلوئیس کونٹرکٹ پر ہی ریٹائیڈ ہو رہے ہے یہ ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر یہ ضرور لکھنا ہے کہ جو سمسیا ہے وہ کیا آ رہی ہے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں جیسے پولیسی چاہتے ہیں وہ سب چیزیں تاکہ ہم اس چیز کو آگے پہنچا سکے آئی پیس ڈپارٹمنٹ پیرا پمپ آپریٹرز جو ہے جیسے کلدیب جی ہے یہ لگاتار یہاں پر کہتے ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کی سب سے کم یہاں پر جو ہے وہ سیلری ہے اور یہ آگے بھی ملے ہیں اور ان کو آشواشن یہاں پر دیا گیا ہے لیکن کیا ان پر کچھ ہوا ہے نہیں جی کچھ نیا نہیں ہوا ہے راجہ سنگھ چوہان جی ہلو ہے بھائی آپ کو اور کوئی نیا کمنٹ میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں آپ سبھی لوگ جو یہاں پر جڑے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنیواد اس سٹریم کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے لائک کے بٹن کو لگاتار دباتے رہے اور کمنٹس کے مادنے سے یہاں پر اپنے کمنٹس ضرور لکھیں آپ سبھی لوگ جو یہاں پر جڑے آپ لوگوں کا دھنیواد میرا نام مکل دیو رکشپتی یا مجھے فیس بک اسٹرگرام ٹویٹر پہ آپ فولو کر سکتے ہیں اور آپ کے کمنٹس کو سٹریم ختم ہونے کے بعد بھی میں ضرور پڑھوں گا اور انہیں اگلے بولیٹن میں اوشیلوں گا دیکھتے ہیں لائفتائمز جی وی جائے ہید جائے بھال جائے ہیم آجا